بی آر ایس پارٹی کے پریسیڈنٹ و تلنگانہ اسٹیٹ کے فارمر چیف نیسٹر کیسی آرنہ کے کلے کی ہڈی کو کیا گیا ہے اب تبدیل جن کی سرجری ہوئی کامیاب اور آپریشن کے بعد تھیٹر میں سے نکال کر آئی سی ایو میں شفٹ کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم کر رہی ہے ان کی دیکھ بھال پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے مگر کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے دیا گیا ہے مشورہ جو فیلحال چھوماجی گڑا میں موجودہ ان کے اپنے بھروسے والے یہ شدہ ہسپتال میں زیر علاج ہے جہاں ان کی آیادت کرنے کے لیے بی آر ایس پارٹی کے لیڈرز فارمر ملسیس فارمر منسٹرز کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہسپتال پہنچ چکے ہیں اور کیسی آر صاحب کے فرزند کیٹی آر بیٹی کویتہ بھانجا ہریش راؤ اور ایک بھانجا راجے صبح ایمپی جیس انتوش کمار کے علاوہ دوسرے کئی سارے لوگ بھی یہاں اسپتال پہنچ چکے ہیں اور ڈاکٹر سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات فرہم کر رہے ہیں مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کے بعد اب خطرہ ٹل چکا ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے جنہیں یہاں اسپتال میں مزید کچھ دنوں تک رکھا جائے گا اس کے بعد ڈسٹارچ کر دیا جائے گا لیکن انہیں آرام کرنے کے لیے ہدایت دے دی گئی ہے کیونکہ اسمبلی الیکشن میں بی آر ایس پارٹی کی ہر کے بعد سے پچھلے دو دنوں سے کیسی آرنہ مسلسل ایراولی میں موجودہ اپنے فارمہوز میں پہلی بار اپنی اسمبلی کونسیونسی گجبیل میں رہنے والے لوگوں کو بلا کر ملاخاتیں کر رہے تھے نہیں تو اس سے پہلے دس سالوں کے پیریڈ میں اب تک بھی کیسی آرنہ دس منٹ تک بھی کسی سے ملاخات نہیں کیے تھے اسی وجہ سے ڈاکٹر انہیں آرام کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں کیونکہ اگر اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد پھر سے کیسی آرنہ اپنی پارٹی کے ہر کے بعد کہیں دوبارہ لوگوں سے ملنا شروع کر دیں گے تو ان کی سہت کے لیے ہی نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے انہیں مکمل رسٹ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور پھر سہت میں مزید بہتری لانے کے لیے کیسی آرنہ کو طاقت کے جوس وغیرہ دینا چاہیے کیونکہ بی آر اسپارٹی کی ہر کے بعد اور حکومت کے چلے جانے سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اسی لیے انہیں اس سہج میں سہت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے طاقت کے جوس وغیرہ دینے کی ضرورت ہے یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ سات ڈسمبر جمعیرات کو رات دیر گئے کیسی آرنہ ارہولی میں موجودہ اپنے فارم ہاؤس کے باترم میں فل بیلنس اٹھ ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے جن کے کلے میں فریکچر آ گیا اور اسی وجہ سے ان کے کلے کا آپریشن بھی کیا گیا حالانکہ کیسی آرنہ نے کل ہی گاؤں والےوں سے ملاخت کی تھی اور ان کی یہ ملاختیں وہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہو چکی ہے کیونکہ کیسی آرنہ دو بار سے چیف نشٹر رہ چکے ہیں مگر دو بار بھی تلنگانہ کی عوام سے دو منٹ تک ملاخت نہیں کیے تھے مگر اب پارٹی کی ہر کے بعد سے ان کی یاد آ رہی ہے جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا مگر اب پارٹی کیا